اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گوگل فوٹوز سے بیک اپ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا کہ کیسے آپ گوگل فوٹوز میں بیک اپ آپشن اپن کر کے اپنے تمام فوٹوز کو دوبارہ سے لا سکتے ہیں یا ریکیور کر سکتے ہیں گوگل فوٹوز کا آپشن تقریبا ہر موبائل میں موجود ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے موبائل میں فوٹوز کا آپشن موجود نہیں ہے تو آپ پلے سٹور سے گوگل فوٹوز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ فوٹوز والے آپشن پر چلے جائیں فوٹوز والے آپشن پر جائیں گے تو آپ کو رائٹ سائٹ کانر پر اوپر آپ کا گوگل ایکاؤنٹ نظر آئے گا اگر آپ کا گوگل ایکاؤنٹ یہاں پر اوپن نہیں ہوا تو آپ یہاں پر اوپن کر سکتے ہیں آپ اس کانر والے اوپر جہاں پر آپ کو فوٹو نظر آئے گا یا جہاں پر آپ کو تین ڈاؤنٹ نظر آئیں گے آپ وہاں پر کلک کر لیں یہاں پر کلک کریں گے تو آپ نے اگر گوگل ایکاؤنٹ ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ کا ایکاؤنٹ یہاں پر سامنے آ جائے گا اگر آپ نے یہاں پر گوگل ایکاؤنٹ سیو نہیں کیا ہوا تو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے جتنے بھی گوگل ایکاؤنٹ اس ڈیوائس میں اوپن ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا اکاؤنٹ ایڈ کریں تو یہاں پہ ایڈ این ایڈر اکاؤنٹ کا آپشن ہے آپ یہاں پر کلک کر کے نیا اکاؤنٹ یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو جس اکاؤنٹ پر آپ اپنے فوٹوز یا ویڈیوز بیک اپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اکاؤنٹ یہاں پر لاغ ان کر لیں لاغ ان کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے فوٹوز سیٹنگ کا آپشن نظر آئے گا آپ اس پر چلے جائیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے اوپر آپشن نظر آئے گا بیک اپ این سینس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میری ای میل لگی ہوئی ہے اگر آپ نے ای میل اپنا ایڈرس یہاں پہ لاغ ان کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ کا بھی ای میل آ جائے گا آپ اس پر کلک کر لیں اس پر آپ کلک کریں گے تو پہلا جو آپشن ہے بیک اپ این سینس کا اپلوڈ فوٹوز اور ویڈیوز اس کو آپ آن کر لیں اس کو آپ آن کریں گے تو آپ اس کے بعد جتنے بھی فوٹوز اپنے موبائل میں لیں گے یا ویڈیوز اپلوڈ کریں گے یا ویڈیوز آپ یہاں پہ بنائیں گے وہ یہاں پہ آٹومیٹک بیک اپ ہو جائیں گی لیکن بیک اپ ہونے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے مرضی کا فولڈر جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس فولڈر کا بیک اپ رکھوں تو وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ سب سے نیچے والے آپشن بیک اپ ڈیوائیس فولڈرز ویر کلک کر لیں اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ سارے فولڈرز جو آپ کے موبائل میں ہوں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے اس میں سے آپ جو بھی چاہتے ہیں کہ میں اس فولڈر کا بیک اپ لے لوں تو وہ آپ آن کر لیں یہاں پہ آپ کو فیس بک کا اپشن بھی نظر آئے گا میں نے جی بی ویٹس اپ کیا ہوا ہے جی بی ویٹس اپ کا بھی اپشن ہے اس کے علاوہ ویٹس اپ کا بھی اپشن ہے انسٹرگرام ہے فوٹو گریڈ ہے پکچرز ہیں سب فولڈرز یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے آپ ان میں سے جو بھی فولڈر بیک اپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر کلک کر لیں تو گوگل آٹومیٹک آپ کے فوٹوز اور ویڈیوز بیک اپ کر لے گا بیک اپ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی نئی ڈیوائس میں اپنا لاغ ان کرتے ہیں یا اپنی کو نئی ڈیوائس خریدتے ہیں تو یہ آپ کے ای میل میں سارے فوٹوز اور ویڈیوز بیک اپ ہو جائیں گے آپ جیسے ہی نیو موبائل لیں گے وہاں پہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ لاغ ان کریں گے اسی ای میل سے تو یہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ سے فوٹوز اور ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے لائی جائیں دوبارہ سے بیک اپ ہو جائے تو اس کے لئے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک اپلیکیشن بتاؤں گا جسے آپ اپنا تقریباً ایک سے دو سال پرنا ریکارڈ واپس لاسکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں میں وہ اپلیکیشن آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس لئے نہیں بتا رہا کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو ابھی صرف آپ یہاں پہ آپ اپنا گوگل فوٹوز جو ہیں اسے اپنا بیک اپ کرنا سیکھ لیں نیکسٹ میں میں آپ کو وہ بھی سکھا دوں گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو سارے اپشن نظر آئیں گے یہ اپشن میمریز ہیں لوکیشن ہے ایس ڈی کارڈ ہے ایس ڈی کارڈ آپ ڈالیں گے تو اس سے بھی آپ بیک اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آئیڈ ویڈیو فرام موشن فوٹوز ہے تو یہ جتنے بھی اپشن ہے یہ آپ پڑھ لیں اس میں سے جو مین اپشن ہے وہ سب سے اوپر والا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس کو اپن کریں اور جیس فولڈر کا آپ بیک اپ چاہتے ہیں وہ بیک اپ کر لیں بیک اپ کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر میرا ریسنٹ آئی لائٹس ہیں میمریز ہیں مطلب پانچ سال سے پہلے کا میں نے یہاں پہ بیک اپ لیا ہوا ہے تو یہاں پہ میرے فوٹوز آتے رہتے ہیں اور ویڈیوز بھی آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ گوگل فوٹوز میں یہاں پہ لائبریری کا اپشن ہے یہاں پہ آپ کو یوٹیلیٹیز کا اپشن نظر آئے گا آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ کلیر دا کلیٹر کا اپشن آئے گا جو ایک جیسے فوٹوز ہیں وہاں آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ آپ لاک فولڈر کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پارٹنر ایکاؤنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کالیج بنا سکتے ہیں اینیمیشن بنا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لاک فولڈر مو فوٹوز تو آرچیو کریں گے تو آپ کے فوٹوز آرچیو میں چلے جائیں گے یہ کافی سارے اپشن گوگل فوٹوز والی اپلیکیشن میں موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر فیورل کا اپشن ہے آرچیو کا اپشن ہے جو آپ نے آرچیو کیوں گے وہ یہاں پر آ جائیں گے میں نے یہ سارے فولڈر میں نے بیک اپ کی ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں سارے فولڈرز یہاں پر بیک اپ ہو رہے ہیں اور جس کے اوپر یہ نشانت بنا ہوا ہے یہاں پر کراس کا یہ بیک اپ میں موجود نہیں ہے جس پر کراس نہیں ہوگا وہ بیک اپ میں موجود ہوگا یہاں پہ اگر میں چاہتا ہوں گے یہ جی بی ویٹس اپ کا اپشن ہے اس کو بھی بیک اپ ملاؤں تو یہاں پہ کلک کر کے اس کو میں یہاں پہ بیک اپ انسینس کا اپشن آن کرلوں گا یہ آن کروں گا تو اس کے بعد میرے جی بی ویٹس اپ کے جتنے بھی امیجز ہیں وہ بھی میرے بیک اپ ہو جائیں گے اسی طرح سے باقی اپشن یہاں سے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر میں نے ابھی کلک کیا تو اوپر یہاں پہ رائٹ سائٹ کارنر پہ اوپر یہاں پہ بیک اپ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے فوٹوز اور ویڈیوز بیک اپ کر سکتے ہیں اور جب بھی ڈیلیٹ ہو جائیں تو آپ دوبارہ لاسکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو وہ اپلیکیشن بتاؤں گا جس سے آپ اپنا پرانہ ریکارڈ واپس لاسکتے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جو ہی میں کوئی اپڈیٹ ڈالوں تو وہ آپ تک پہنچ سکے